برطانیہ میں کرونا کی لہر تیز خطرے کی گھنٹی بج گئی چوبیس گھنٹے میں نوہ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ حکومت نے کرونا الیرٹ لیول تین سے بڑھا کر چار کر دیا کرسمس سے قبل پابندیاں نہ لگانے کی یقین دہانی امریکی صدر جو باہدن نے نئی کوویٹ پالیسی کا اعلان کر دیا ویکسین نہ لگوانے والوں کو تاتیلات کے دوران گھروں سے باہرانے سے گریس کی حداد کہا اور میکرون کے پھیلاؤں میں اضافے کے باوجود لاکڈاؤن نہیں لگایا چائے گا پانسو میلین ٹیسٹ کیٹس آئندہ ماہ تستیاب ہوں گی ملک میں گیس کا بہران عوام کے بعد وزراء بھی پریشان وفاقی کابینہ اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی کابینہ ارکان نے کہا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ پر عوام سوالات کر رہے ہیں کراچی کی انڈرسٹری کو بھی گیس نہیں مل رہی عبدالرزاق داؤت نے برامدی سنت سے معایتے کی خلاف ورزی کا معاملہ اٹھایا حماد ازہر نے دعویٰ کیا کہ 95% سنتیں چل رہی ہیں وزیراعظم کی سنتوں کے لیے گیس پالیسی پر نظر سانی کی ہدایت کمیٹی بنا دی ایشیای بینک کا پاکستان کے لیے ڈیر ارب ڈالر کا پیکج معایدے پر آج تستخد ہوں گے سماجی تحافظ اور ترقی کے تحت احساس پرگرام کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر وزی ایشیا ایکنومک ٹرانسپورٹ کوریڈور کے لیے ساڑھے تئیس کروڑ ڈالر مختص ہوں گے خیبر پختون خواہ میں شہری ترقی کے لیے اٹھیس کروڑ ڈالر کرم تنگی آپ رہستانی کے لیے پچاس لاکھ ڈالر دیے جائیں گے خیبر پختون خان کے بلدیات انتخابات میں جے یو آئی فے نے میدان مار لیا جمیت علماء اسلام تحصیل چیئرمن کی انیس نشستوں کے ساتھ سر فہریز تحریک انصاف چودہ نشستیں جیت سکی گیارہ تحصیلوں میں آزاد امیدوار ساتھ میں این پی کامیاب نون لیگ کی ٹیم جماعت اسلامی اور تحریک اصلاحات کی دو دو پیپلز پارٹی کی ایک نشست چاہ سٹھ میں سے انسٹھ تحصیلوں کے نتائج آ گئے نوشیرہ کی انتخابی نتائج مہنے سے انکار جے یو آئی کا دوبارہ گندی پر احسرانس کارکنوں کا احتجاج وفاقی وزیر پرویس خطک پر دھاندلی کا ارزام سینیٹر مولانا تاور رحمان بیر احتجاج میں شریک ہوئے دوبارہ گنتی نہ ہونے پر آج پھر دھرنا دینے کا اعلان اک کا دکہ واقعات کے علاوہ الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کا مجموعی طور پر احسن طریقے سے انکار پی ٹی آئی کی ناکامی کے اسباب غلط بلدیاتی امیدواروں کا انتخاب وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں خیبر پکتن خان کے بلدیاتی انتخابات میں غلطیاں کی اور قیمت چکائی دوسرے مرحلے کے بلدیات انتخابات کی خود نگرانی کریں گے آئندہ تحریک انصاف مضبوط جماعت بن کر سامنے آئے گی اول تو کوئی میرے خیال ہے ٹکٹ لینے والا نہیں رہے گا پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ رسوائی کا ایک سیمبل ہے یہ ایک سٹنگ پہلی گورنمنٹ ہے جو ایک کے بعد ایک زمنی انتخاب ہاری ہے نہ صرف ہاری ہے بلکہ بہت ہی بری طرح ہاری ہے عمران خان کو یہ چاہیے بہت برا وقت آنے والا ہے ابھی بھی موقع ہے عوام کی جان چھوڑ دیں عمران خان کے پاس اب بھی موقع ہے عزت سے گھر جلے جائیں حکومت نے غریب کا جینا دو بھر کر دیا عوام کی جان چھوڑ دیں فریم نواز کہتی ہیں اگلے انتخابات میں پی ٹی آئی امیدوار ہیلمچ پہن کر عوام میں جائیں فضل رحمان کو کامیابی پر مبارک بات دیتی ہیں نواز شریف واپسی کے لیے بے قرار ہے جلد پاکستان آئیں گے نواز شریف نے شہباز شریف کے حق میں فیصلہ کیا تو سب ساتھیں گے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے فضل رحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات حاصل زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے تو مجھے بڑی مایوسی جھلکتی نظر آئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو ڈیل نہیں ملی مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے جب بھی صورتحال خراب ہوئی ہے ہم نے ان کی طرف ہی دیکھا ہے کہ کوئی بھونگی ماریں گی اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہماری غلطیوں سے بہت جماعت جی تھی جسے ختم ہو جانا چاہیے تھا فواد چوہدری نے جے یو آئی کو شدت پسند جماعت قرار دے دیا کہا فضل الرحمان کا اتدار میں آنا بدکسمتی کی بات ہے آسف زرداری مایوس نظر آئے لگتا ہے دیل نہیں ملی مریم نواز کی آج کل نئی ٹیپ چل رہی ہے جب بھی مشکل آئی تو مریم نواز کی طرف دیکھا کہ کوئی ہمارکت کریں گی مریم نواز نے کبھی مایوس نہیں کیا پھر ہمارکت کر دی ایمکیو ایم کا ووٹر لسٹوں میں اندراج کے وقت میں ایک ماہ کی توسیق کا مطالبہ ڈیپٹیک انویریر کور نویز جمین نے کہا الیکشن کمیشن کے سٹاف کو بھی بڑھایا جائے اور تربیت کیے جائے ووٹر لسٹوں کی تصدیق کی عمل کے نتائج نہیں مل رہے فارم تیرہ زیادہ دیے جائیں خالد مقبول سمیت ایمکیو ایم کے وقت نے گورنر سن سے ملاقافی کی منی لانڈرنگ کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف میس یوز آف آثورٹی کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف کرپشن اور کرپ پریکٹسز ہو گئیں شہباز شریف کے خلاف روز شہزاد اکبر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کاغذ زیراتے تھے پریزنٹیشنز دکھاتے تھے گول دائرے بناتے تھے کہ یہ تمام الزامات شہباز شریف پر لگائے گئے ایک روپے کی دھیلے کی نہ ثبوت ہے کرپشن کا نہ کرپشن ہوئی ہے شہباز شریف کے خلاف تمام کیسز کی تفتیش ہو چکی اب انہیں بند ہونا چاہیے حکومت ناکامی چھپانے کے لیے شہباز شریف کی زبان بندی کرنا چاہتی ہے ساڑھے تین سال میں کرپشن کے ثبوت نہیں ملے کیونکہ کرپشن ہوئی ہی نہیں ماریم اورنگزین زیب کی پریس کانفرنس شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف دوسرے کیس میں فردہ جرم آئید ہونے جا رہی ہے ماریم نواز کی نئی اوجیوں آنے پر ماریم اورنگزین کو تکلیف ہے چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے نئی سکیم متعرف کرائی ہے گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر کہتے ہیں کاروبار پڑھنے سے خوشحالی آئے گی ذراعہ کے شعبے میں بھی فائنینسنگ بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان بھر کے کسانوں کی مدد کرنا سٹیٹ بینک کا فرض ہے ایس ایس کے لیے نئی سکیم لے کر سب سے پہلے ملتان آئے ہیں مارگولر ریلوے سٹیشن پر اسلام آباد تہران استمبول مار بردار ٹرین کی تتاہی تقریب وزیر ریلوے آزم سواتی کہتے ہیں فریڈ ٹرین سے تینوں ملکوں میں کاروباری تعلقات بڑھیں گے ٹریک اپ گریٹ ہونے سے مسافت نصف رہ جائے گی وزیر خارجہ شاہ محمود اور مشیر تجارت عبد الرزاق داؤت کی بھی تقریب میں شرکت سندھ حکومت کا روٹیشن پالیسی کی تحت چار چھوڑنے والوں کو سزا دینے کا فیصلہ روٹیشن پالیسی کے تحت چار چھوڑنے والے آٹھ افسروں کی لپی سین روکنے کا حکم اہدو پر موجود چار افسروں کو بھی دھمکی دے دی سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ روٹیشن پالیسی کے تحت کوئی افسر چارج نہیں چھوڑے گا چار چھوڑنے والوں کی ای سی آر خراب کر دی جائے گی بلوچستان کے علاقے کلانک میں بارہ افراد میں اومیکرون وائرس کی تصدیق متاثرین کے عام لوگوں میں گھل مل جانے کا بھیم کشاف انچارج پی سی آر لیب کا متاثرین کو دھون کر کرنٹینہ کرانے کے لیے ڈسٹرک ہیلتھ آفسر کو خط بلوچستان کے معروف مورک اور شاعر راجہ محمد علی شاہ سبا ایک سو تین برس کی عمر میں چل بسے راجہ محمد علی شاہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں آلہ سرکاری عوضوں پر بھی فائز رہے مرہوم سبائی وزیر تعلیم راجہ آزم خان کے والد تھے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ برطانوی خام تیل دو اشارہ دو تین ڈالر مہنگا فی بارل قیمت 73 اشارہ سات پانچ ڈالر پر پہنچ گئی امریکی خام تیل قیمت میں دو اشارہ چار چار ڈالر اضافہ فی بارل قیمت 71 اشارہ سفر پانچ ڈالر مقرر ٹیسٹ کرکٹر آبید علی دل کے آرزے میں مبتلا ہے پاکستان کے کٹ بورٹ کا اعلان کراچک اینجی اسپتال میں آبید علی کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے دو شریعانی بند تھی ایک میں اسٹن ڈال دیا گیا ان کی طبیعت اب بہتر ہے مزید 48 گھنٹے اسپتال میں رہیں گے آبید علی کو کائد آزم ٹروفی کے میچ کے دوران سینے اور کندھے میں تکلیف ہوئی تھی پاکستان اور بھارت ایشین ہاکی چیمپئنز ٹروفی کے فائنل میں پہنچنے میں ناکام کومی ٹیم کو سیمی فائنل میں جنوبی کوریا نے پانچ کے مقابلوں میں چھے گول سے ہرایا دوسرے سیمی فائنل میں جاپان نے بھارت کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دی جنوبی کوریا اور جاپان نے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا اور سکردو کے علاقے شکر میں روایتی جشٹ میفنگ کی تقریبات کائنکات گلاپور کے نوجوانوں کا شدید سردی میں آتش بازی اور فانوس اڑانے کا شاندہ مظاہرہ نوجوان مشل براتر ریلی میں آگ کے گولوں سے بھی لطف اندوز ہوئے روایتی کھیل کو پولو کے بھی زبردست مقابلے ہوئے